کیا بے سکونی کا شکار ہے یا آپ زندگی کی الجنوں سے پریشان ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو دوسر سے کم تر سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے زندگی کی دور میں آپ سے بہت آگے نکل گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ اداسی کا شکار ہوتے ہیں آپ بے چین رہتے ہیں آپ مختلف سوچوں میں جو ہیں وہ گھرے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آج خاص پر پر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے بے سکونی کو بے چینی کو یا جس کو ہم ایرتابیلیٹی بولتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں موسیقی ایم آمنا افتہار اور ایم اکنسلٹنٹ کلینیکل سائیکولوجیسٹ اور اس چوبے میں میں پچھے تیرہ ساہ سے کام کر رہی ہوں جس میں ہمارے جو دے ٹو دے پیشنٹس ہوتے اس میں دپریشن، انزائیٹی، پینک ڈیسورڈرز، اپسیسیب کمپلسیو ڈیسورڈرز اور پرسنیلیٹی ڈیسورڈرز کے پیشنٹس ہمارے پاس آرہے ہوتے ہیں اور اگر میں انساروں کا ایک کنسنسس کرو اگر میں انساروں کو ایک طرح سے سیس کر کے دیکھوں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مریض آرہا ہوتے ہیں وہ اوور نائٹ ان مسائل کا شکار نہیں ہوئے ہوتے بہت ریسرچ کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی ذہنی مسائل ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے جب آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں جب آپ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ بے چینی آتی ہے آپ کے اندر irritability آتی ہے آپ کے اندر بے سکونی آتی جاتی ہے اور شروع میں ہمارے پاس ایک tolerance level اچھا ہوتے ہیں آپ ینگ ہوتے ہیں آپ کے پاس energies ہوتی ہیں آپ کے پاس motivation ہوتی ہیں آپ ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں ignore کر دیتے ہیں آپ ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں manage کر لیتے ہیں لیکن جب وہ چیزیں prolong ہوتی جاتی ہیں جب وہ چیزیں کٹھی ہوتی جاتی ہیں تو اس کی میں ایک example دیتا ہوں کہ آپ ایک bouncing balloon بن جاتے ہیں جیسے گوبارے میں ہوا بھر دی جائے تو اس کو ہلکا سا میں آپ چھیڑیں گے یا اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ bounce کرے گا وہ اچھ لے گا same ہماری ذہنی کیفیت کے بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ ہمارے mind کی capacity ہے اور جب ایک خاص حد تک آپ چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں سوچتے رہتے ہیں تو اس کی جب وہ capacity اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرسٹ ریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اندر چھوٹ چھوٹا پنچ جو ہے وہ آ جاتے ہیں آپ سے کسی نے عام روٹین کی بات پوچھی ہے تو آپ شدید غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہو تو جب آپ کے بے چینی کی جب آپ کی بے سکونی کے جب آپ کے غصے کی علامات زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو وہ پہلا symptom ہوتا ہے جو being the mental health professionals ہمارے لئے alarming ہوتا ہے کہ اب آپ کو اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے یہ وہ پہلا point ہے یا یہ وہ پہلا symptom ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اگر اس کو اس stage پر handle نہ کرے تو دوسرے ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس لئے بے سکونی کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے اور اس کی پہلی اور بنیادی وجہ آپ کے thoughts آپ کے خیالات ہوتے ہیں تو اگر آپ بے سکونی کا شکار ہے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو socially لوگوں کے ساتھ connect کرنا شروع کریں اپنے دوست بنائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اپنا time اس طرح سے progressive way میں spend کریں کہ آپ دوسروں سے بات کریں کوئی آپ کو سننے والا ہو جب آپ share کرتے ہیں تو basically آپ ventilate کرتے ہیں آپ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی آپ express کرنے کے ساتھ ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو بے سکونی ہیں آپ کی جو بے چینی ہیں وہ کم ہو جائے گے اور جب آپ express کرتے ہیں تو آپ کے جو کان ہوتے ہیں ان کے اندر ایک قدرتی صلاحیت ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم خود سن بھی رہے ہوتے ہیں اور جب ہم vocal بول رہے ہوتے ہیں الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اور سننے کے بعد ہمارے اندر ایک realization آتی ہے ہم بہت ساری چیزوں کو خود identify کرتے ہیں کہ یہ ہم جو سوچ رہے ہیں یہ negative ہے یہ بہت زیادہ emotional ہے یا اس کے علاوہ ہم اس کو دوسرے طریقے سے positive aspect سے ساتھ بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں تو اس کی کوشش کریں کہ اگر آپ بیچینی کا شکار ہیں اگر آپ کے اندر شچڑہ پن زیادہ ہو رہے ہیں یا آپ بلا وجہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر حصہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں اور اپنا time progressive way میں spend کریں اپنے آپ کو لوگوں کے قریب رکھیں گھر والوں کے قریب رکھیں جب آپ لوگوں سے connect ہوتے تو آپ کی positivity ملتی ہے آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے آپ کو یہ ایک ذہنی سکون ملتا ہے کہ کوئی ہمارے قریب ہے کوئی ہمیں سن رہا ہے اسی سپورٹ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ مسائل اتنے complicated ہیں یا یہ آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں ختم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کام متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی education متاثر ہو رہی ہے یا جس کی وجہ سے آپ کے جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہے وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لئے آپ سائکولوجیکل ہیلپ لے سکتے ہیں جس میں ہم آپ کو کانسلنگ کی اور تھریپی کی سہولیات فراہم کرتے ہیں تاکہ جب آپ اپنے سکلز کو بہتر کرتے ہیں تو آپ اپنی مسائل کو اچھے طریقے سے ہینل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے کوئی questions ہیں آپ کوئی اپنے ذہنی مسائل کے بارے میں ہم سے question کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کو اس کا answer کر سکیں Thank you so much for watching this video